رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلو لقدتا مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک جمعہ یہاں جو حاضری ہوئی تھی اس میں اس آیاء کریمہ سورہ بکرہ کی یہ آیت نمبر ایک سو پچاسی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے لیکن یہ کہ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ تشنگی رہ گئی ہے پوری طرح بات واضح نہیں ہو سکی کیونکہ وقت بیرال تنگ ہوتا ہے جتنی بات ہو سکتی ہے اتنی ہی کی جا سکتی ہے تو میں آج دوبارہ اسی آیاء کریمہ کو سامنے رکھ کر کچھ عرض داشت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں دو چیزوں کا ذکر ہیں کہ رمضان جس میں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی جو اصل فضیلت ہے وہ روزہ رکھنے سے نہیں ہے بلکہ اصل فضیلت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے فرمایا رمضان کا معنی وہ ہے جس میں قرآن ناظر کیا گیا اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی عظمت خود اللہ نے یوں بیان کی ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ الہدا کی بیانات پر مشتمل ہے کچھ وضاعت میں اس دن کر چکا ہوں آج اس پر وقت نہیں لیتا ہے حق اور باطل میں یہ فرق کر دیتی ہے یعنی یہ فرق کر دینے والی ہیں حق کو علیدہ کر دیتی ہے باطل کو علیدہ کر دیتی ہے اور یہ بات آپ سمجھ دیجئے کہ شیطان ہمیشہ حق اور باطل کو مکس کر کے رکھتا ہے انسان کی جو اللہ نے فطرت بنائی ہے وہ باطل کو پسند نہیں کرتا ہے وہ باطل کی طرف نہیں جاتا ہے جب باطل خالص حالت میں ہوتا ہے تو کوئی انسان باطل کو قبول نہیں کرتا ہے اس باطل کے ساتھ جب حق کی کچھ آمیزش شامل ہوتی ہے تو وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے تو آدمی جاتا ہے حق کی خاطر ہیں علج باطل میں جاتا ہے تو یہ التباہ سے حق کو باطل یہ شیطان کا کام ہے اور پھر عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا کہ حق کون سا ہے باطل کون سا وہ مکس ہو جاتا ہے اب چینی اور نمک مکس ہو جائے تو کیسے علیدہ کریں گے تو اس طرح جب وہ مکس ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اب کوئی ایسی قسوٹی چاہیے کوئی ایسا آلہ چاہیے کہ دونوں کو پھر علیدہ کر دے تو یہ فرقان ہے فرق کر دیتا ہے کہ یہ چینی ہے یہ نمک ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو یہ اس جیسی تین تقریریں اور ہو سکتی ہیں کہ یہ حق کو باطل میں فرق کیسے کرتا ہے اس وقت بس آپ اتنا سمجھ دیجئے کہ یہ حق کو باطل میں ہمیں فرق کر کے دے دیتی ہے یہ کتاب اچھا اب آگے چلیں اس کے بعد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُشْشَحَارْ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فَلْ يَسُمْ اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے تو اب مطلب سمجھ میں آیا نا کہ یہ روزہ رکھنا در حقیقت اس قرآن کی برکت کے تو فیل ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو جوڑ کے دیکھیں ایک اور بات سے کہ اللہ تعالی نے قرآن سے پہلے تورات نازل کی تھی اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اور تورات دینے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تور پہ بلایا گیا تھا اور چالیس دن وہاں ان سے چلہ کٹویا گیا اور اس میں وہ دن کو روزہ رکھتے تھے رات کو قیام کرتے تھے اس عمل سے گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے تورات عطا فرمائی تھی تو گویا اس روزے کا کوئی نہ کوئی تعلق کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کتاب جس مہینے میں اتری اس مہینے کا روزہ رکھو اور جب موسیٰ کو کتاب دی گئی تو پہلے روزہ رکھایا تو یہ کتاب اور روزے کا ایک تعلق ہے جو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اب آپ سوچیں وہ جو اپنے حدیثیں سنی ہوں گے یقینا میں نے بھی اس دن اس کا حوالہ دیا تھا موقع نہیں تھا اتنا کہ میں اس سے تفصیل سے بات کرتا لیکن آپ نے اکثر اور بیشتر اس مسجد میں بھی اور دوسری مسجدوں میں بھی آج ہی نہیں ہمیشہ سنا ہوگا ہر رمضان سے پہلے سنا ہوگا کہ وہ جو رمضان کی عظمت کے سلسل میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں بھی رمضان کا بھی ذکر ہے روزے کا بھی اور ساتھ قرآن کا بھی ذکر ہے وہ جو جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان اور اعتصاب کے ساتھ ایمان کے ساتھ یعنی یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے بدلے کی خاطر جو دنیا میں مشہوری کے لیے نہیں جسے کہتے ہیں ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے رکھا اور اعتصاب کے ساتھ یعنی صرف مو ہی نہیں بند کیا بلکہ یہ کہ اپنے اوپر قابو رکھا اپنی زبان کو بھی لگام دے کے رکھی اپنے خیالات کو بھی لگام دے کے رکھی تو پورے اعتصاب کے ساتھ اس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر جو گناہ آگے بھیج چکا وہ سارے معاف کر دئیے گئے اس سے آگے کیا الفاظ ہے جس نے قیام کیا کھڑا رہا رمضان کی راتوں میں ایمان اور اعتصاب کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف کر دئیے گئے اب یہ دیکھئے سام اور کام دونوں برابر آگے ہیں سام کا مطلب روزہ رکھنا کام کا مطلب قیام کرنا تو اب قیام کا خاص طور پر ذکر آیا لمبا قیام اب جب قیام کی ہم تشریح قرآن سے معلوم کرتے ہیں تو کیا ہے یا یو المزمل اے کمبل میں لپٹ کے لیٹنے والے کم کھڑے ہو جائیے اٹھئے کم اللہیل رات کو اٹھئے اللہ قلیلہ تھوڑی سی رات کو چھوڑ کر جس کا مطلب پوری رات کھڑے رہیے اللہ قلیلن سوائے تھوڑی سی رات کے اوینکس من ہو یا اس میں تھوڑا سا اور کمی کر لیجئے اوزد علیہ یا اس کو تھوڑا بڑھا لیجئے اب اس کی جو تشریح آگے اسی سورہ مزمل میں آگے آ جاتی ہے کہ یہ کم کرنا بڑھانا یہ کیا نصفہو اوینکس من ہو اوزد علیہ یہ جو تین چیزیں کہیں گئی ہیں یعنی قیام کرو رات کو آدھی رات نصفہو اوینکس من ہو یا اس آدھی رات میں کچھ کم ہی کر لو اوزد علیہ یا اس آدھی رات پہ کچھ مزید کر لو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو آپ آدھی رات کھڑے رہیں یا ایک تہائی رات کھڑے رہیں یا دو تہائی رات کھڑے رہیں یہ قیام ہے یہ قرآن نے قیام کی تشریح کی ہے آپ کھڑے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ایمان والوں کا ایک تائفہ بھی کھڑا رہتا ہے آدھی رات ایک تہائی رات یا دو تہائی رات اب یہ ایک تہائی کیا ہوتا ہے دو تہائی کیا ہوتا ہے آدھی کے تو سمجھ آگئی آٹھ گھنٹے کی رات ہے تو چار گھنٹہ آدھا ہو گیا ایک تہائی کا مطلب ہے اس آٹھ کو تین پر تقسیم کرو نو گھنٹے اگر ہے تو تین گھنٹے ایک تہائی ہو گیا اور اگر وہ دو تہائی کریں گے تو چھے گھنٹے دو تہائی ہو گیا تو نو گھنٹے کی رات رکھیں تو ساڑھے چار گھنٹے نصف اور تین گھنٹے ایک تہائی اور چھے گھنٹے دو تہائی یہ نصاب بنا وقت کے اعتبار سے قیام اللہل کا روزے کا نصاب کیا ہے وہ سپیدہ سہر سے لے کے سمعتم السیام اللہل مغرب تک یہ روزے کا نصاب ہو گیا اور قیام کا نصاب کیا ہے آدھی رات ایک تہائی رات یا دو تہائی رات یہ تھوڑی سی وضاعت میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی کہ یہ ہمارے دین کی اتنی عیم شہ تھی کہ جس کو پھر ہم نے تراوی کی صورت دی ہے ہم اب تراوی کہتے ہیں اصل لفظ کیا ہے قیام اللہل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ملا قیام اللہل کا ملا اور ساری زندگی کے لیے ملا یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ہو گیا یہ تحجد ہے نبی آپ پر اضافی ذمہ داری ہے لیکن اس تحجد کا نصاب کتنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا دورانیہ یہ ہے حضور کے لیے پوری زندگی کے لیے باقی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر آدمی کو تحجد چلیں وہ اس نصاب کے ساتھ نہ ہو آدھے گھنٹے کا ساتھ دو رکتیں ہی سے پڑھنی چاہیے قیام اللہل ضرور کرنا چاہیے دو رکتوں ہی کے برابر کیوں نہ ہو اور رات کے کسی حصے میں کیوں نہ ہو اس کے لیے وہ جاگ کے کے ساتھ بھی پڑھ رہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اس کا فائدہ ہو جائے گا جیسے ہم رمضان میں کر رہے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام اللہل کیا ہے ہمیشہ تنہا کیا ہے سوائے تین معاقعے کے صرف تین دفعہ آپ نے مسجد میں آکے پڑھی ہے جو یہ نوافر باقی آپ نے اپنے گھر میں قیام اللہل کیا ہمیشہ ساری زندگی اور رمضان کی راتوں میں بھی اور رمضان کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامے پتے کون ہوتے تھے حضرت جبریل امین سامے ہوتے تھے حضور سناتے تھے جبریل امین سنتے تھے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان ہے اس میں دو دفعہ سنایا ہے پورا قرآن جبریل کو حضور نے دو دفعہ قیام اللہل میں سنایا ہے یہ قیام اللہل ہے اب بعد میں جب لوگ اس درجے کو بھول گئے ذرا اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک خاص شکل دے دی جسے ہم آج تراوی کہتے ہیں لیکن یہ بھی شکل ایسی نہیں تھی جیسی ہم نے بنا دی یہ دیکھیں تراوی ہم کیوں کہتے ہیں ایک روح ہے جو اللہ کے پاس ہے یہ قرآن مجید ایک روح ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے یہ قرآن اس روح پہ اترتا ہے اس سے ایک راحت حاصل ہوتی ہے اس راحت کو تراوی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جو وہ راحت ملتی ہے وہ تراوی ہے یعنی آپ نے چار رکھتیں پڑی اس کے بعد آپ نے سکون کیا راحت کی استراحت کی آرام کیا اور پھر ذرا آرام سے اٹھ کے پھر اٹھے پھر آپ نے چار رکھتیں پڑی یوں رات آپ کی آدھی رات یا ایک تہائی رات یا دو تہائی رات اس طرح چار چار کر کر کے وہ رکھتیں پڑھتے ہوئے گزر گئی یہ کیا ملہ لے اب ہم تو اتنی استراحت اس طرح کرنے کے بھی نہیں ہم نے استراحت کر دی اکٹھی ایک طرف بیچ والی نکالا اور اس میں رکھ دی ایک دوات چھوٹی سی سبحانہ ذی الملک والملاکوت سبحانہ ذی العزت والعظمت والحبت والخدرت والکبریہ والجباروت وہ کر کے ہم نے کہا استراحت ہو گئی ٹھیک ہے یہ جو وقفہ بیچ میں چار رکھتوں کے بعد آپ یہ پڑھتے ہیں دوات یہ اس کو وہ جو استراحت والا حصہ ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں روح تھی وہ تو گئی نہ وہ قیام اللہ اللہ ہے وہ رات کو اب میں چند حدیثیں یہ ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی کچھ اور حدیثیں جو بھی موقع ملتا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثلا یہ کہ ایک بڑی طویل روایت ہے وہ میں ساری سنانا چاہتا تھا لیکن بالکل موقع نہیں ہے لیکن متعلقہ حصہ سنا دیتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری رات یعنی صبح روزہ تھا تو جو آخری رات تھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور رمضان کی فضیلت بیان کی ان فضیلتوں میں دو باتیں یہ بھی آگئی جعل اللہ سیامہ فریزتن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے سیام کو فرض پر آرکھ دیا وَقِعَمَ لَيْلِهِ تَتَوُعَا یہ جو رات کا قیام ہے اس کو اللہ نے فرض نہیں کیا ہے اس کو نفر رکھا ہے یہ استطاعت پر رکھا ہے یہ نیکی کا کام ہے جو کر سکے کرے جو نہیں کر سکتا نہ کرے اسے فرض نہیں کیا تو یہ چیز سمجھ لیں ایک وہ نصاب آپ کی سمجھ میں آگیا جو اس حدیث میں تو آتا ہے من سامہ رمضان ومن کامہ رمضان اس میں تو بالکل برابر برابر لگتا ہے یعنی جیسے دن کو روزہ رکھتے ہو ایسے پوری رات کو قیام کرو اس حدیث سے تو یوں لگتا ہے لیکن یہ کہ میں نے قرآن مجید سے آپ کو واضح کر دیا کہ قیام کی جو مدت ہے وہ ایک تہائی رات نصف رات یا دو تہائی رات ہیں اب آ جائیں اس حدیث کو سامنے رکھیں ایک اور فرق پڑ گیا روزہ فرض ہے لازمی رکھنا ہے نہیں رکھو گے گناہ گار ہو گے لیکن یہ قیام اللہ علیہ یہ فرض نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے سہولت پر رکھا ہے اس کی برکتیں بہت ہیں اس کے فائدے بے بہا ہیں وہ تو یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن اللہ نے فرض نہیں کیا وہ اللہ کی اپنی حکمت ہے اس نے فرض نہیں کیا اس کو اب ایک اور حدیث سناؤ اس سے بھی ان دونوں کا تعلق آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قیام اور سیام یہ دونوں آپ سے اور قیام کا مطلب ہے قرآن کیونکہ آدھی رات کھڑے رہے کے آپ نے کرنا کیا ہے وہ ادھر ہی آیا ہے کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہوہ ونکس منہو قلیلہ اوزد علیہ ورطلی القرآن ترتیلہ کھڑے ہوکے قرآن پڑھنا ہے اور ترتیل سے پڑھنا ہے اور ترتیل دیکھیں یہ قرآن لفظ ہے نا یہ آیا نا قرآن میں اِذَا قُرِيَ الْقُرْآن فَاسْتَمِعُولَ قرآن کا لفظ آ گیا تلاوت کا لفظ آیا اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یہ ترتیل کا لفظ بھی آ گیا سب کے ایک معنی ہے سب کے ایک معنی نہیں ہے قرآن محض پڑھنا ہے تلاوت اس کو فالو کرنا ہے پڑھنا اور اس کی اتباع کرنا اس کی پیروی کرنا اس کے پیچھے پیچھے چلنا اس کو فالو کرنا اور ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا رک رک کر پڑھنا اور ترتیل صرف نماز میں ہوتی ہے تلاوت بغیر نماز کے بھی ہوتی ہے قرآن بغیر نماز کے بھی ہوتی ہے ترتیل صرف نماز میں ہوتی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ ترتیل ہو سکتا ہے سمجھ گئے آپ تو اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ رک رک کر سوچ سوچ کر اپنے اندر اتارتے ہوئے پڑھو اب ہماری ترابی میں جو بھی اب وہ بھی چیز نہیں ہوتی معذت خواہوں سب کے ساتھ جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں جہاں میں بھی پڑھتا ہوں ہمارا زیر انتظام بھی ہو اب یہ رواج ہی نہیں اب اس طرح کیسے پڑھیں یہ تو اجتماعی نماز میں یہ ہوئی نہیں سکتا ترتیل تو اپنی نماز میں ہوگی جب بھی ہوگی نہیں اجتماعی نماز میں نہیں ہو سکتے ٹھہر ٹھے اور وہ کتنے قرآن کی ہوگی جو آپ کو یاد ہے آپ کو چار صورتیں یاد ہیں تو آپ چار صورتوں کو ترتیل سے پڑھ سکتے ہیں آپ کو دس صورتیں یاد ہیں تو آپ دس صورتوں کو ترتیل سے پڑھ سکتے ہیں آپ کو دس پاریں یاد ہیں تو آپ دس پاروں کو ترتیل سے پڑھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں ایک آدمی کو سورہ بکرہ یاد ہے تو وہ اگر رات کو کھڑے ہو کے ہر روز پڑھا کرے تو کتنی فضیلت کی بات ہے روز دس دس رکوئی پڑھا کرے اس کے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے تو یہ من سامہ رمضان من قامہ رمضان یہ اب ذہن میں آگیا یہ دو گانہ پروگرام ہے نتیجہ آخری نتیجہ آپ کے سامنے رہا وہ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے آخرت کا میدان ہے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی یہ دنیں بندہ جا کے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کوئی ہمائیتی نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی ملن نصار نہیں کوئی جانکار نہیں تنہ تنہا ایک جان اپنے رب کے سامنے پیش ہو گئی ہے سوالات ہو رہے ہیں جواب دینے وہاں ایک سفارشی آ جاتا ہے اے رب اے میرے رب یہ جو بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے اس کو میں نے دن کو نہ کھانا کھانے دیا نہ اس کو شہوت رانی کرنے دی میری وجہ سے نہ اس نے کھایا نہ پیا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے کوئی نہیں ہے لیکن یہ روزہ ہے جو آ گیا ہے آپ کی سفارش کرنے کے لئے روزہ ہٹے گا ایک اور سفارشی آ گیا ہے میں نے اسے رات سونے نہیں دیا یہ میرے ساتھ جاکتا رہا ہے یہ کون ہے بھلا قرآن ہے قرآن سفارشی بن کے آ گیا ہے میں نے اس کو رات سونے نہیں دیا منہ کیے رکھا اس کو رات سونے سے فشفنی فی میرے حق اس کے حق میں میری سفارشی کو قبول کر لے دو سفارشی جس کو مل جائیں آپ ذرا سوچیں اس موقع پہ قبول ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے کوئی آکے پیٹھی تھپتپا دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کتنی بڑی بات ہو گئی کتنا بڑا سہارا مل گیا کتنا حوصلہ ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانْ دُونُو کی سفارش قبول بھی کی جائے گی اب بالکل بات صاف ہو گئی نا کہ یہ روزہ اکیلہ نہیں ہے اس روزے کے ساتھ قرآن بھی ہے اور قرآن کی زیادہ ایمیت ہے یہ فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن اندر اتر سکے دن کو اپنے اس نفس کو کمزور کرو اپنے جسم کو کمزور کرو اس کی طاقت رکو اس کی غزہ رکو تاکہ اس جسم نے جس طرح قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے روح کے اوپر اس کی گرفت ڈیلی پڑے اور رات کو قرآن سنو تاکہ وہ قرآن اس روح کو گزا دے اس کے اندر جو ہے وہ ایک طاقت پیدا ہو اور وہ پھر اپنے رب کو پہچانے وہ اپنے رب کے بارے میں پوچھے اذا سالہ کا عبادی انی فہ انی قریب تو میں اسے بتاؤں میں تو قریب تھا تم بھول گئے تھے تم سوئے پڑے تھے تو یہ دونوں مل کے در حقیقت روزہ اور قرآن ہمارے لئے وہ نسخہ کیمیا بنتے ہیں جو ایک مرے ہوئے بندے کو زندہ کرتا ہے مرے ہوئے بندہ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے میں وہ بھی ارز کرتا ہوں سورہ حشر کا آخری رکوع ذہن میں لے آئیے وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یعنی جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے سوچئے اللہ سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹ سے غافل ہوتے ہیں اپنی جسمانی ضرورتوں سے غافل ہوتے ہیں نہیں بلکہ زیادہ اپنی ان چیزوں میں خوبے ہوتے ہیں تو پھر یہ غافل ہونے کا کیا مطلب ہے اپنے آپ سے غافل ہونا اپنے ہوانی وجود سے کوئی غافل نہیں ہوتا اپنے روانی وجود سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اپنی خودی کو بھول جاتے ہیں کوئی بال بچارہ کہتے کہتے چلا گئے اپنی خودی پہچان اوہ غافل افغان یہ جو اپنی اصل ہماری جو انسانیت کی میراج ہے یہ ہوانی وجود نہیں ہے وہ روح ربانی ہے جو انسان کے اندر پھوکی گئی ہے جب روح اس میں پھوکو فقعو لہو ساجدین تو گرنا اس کے آگے سجدے میں روح جان نہیں ہے جان ہوان میں بھی ہوتی ہے جان مطفے میں بھی ہے جان علقہ میں بھی ہے جان مزغہ میں بھی ہے روح مزغے کے بعد لاکے فرشتہ داخل کرتا ہے روح اور چیز ہے یہ ملاکوتی چیز ہے یہ فرشتوں جس سے بنے ہیں اس نور سے بنی ہوئی روح ہے تو وہ زندہ ہوتا اس کو انسان بھول جاتا ہے اور جب وہ بھول جاتا ہے تو فاسق ہو جاتا ہے یعنی پھر جسم ہی پیشے نظر رہ گیا نا پھر میرا جسم میری مرضی ہو جاتا ہے پھر اپنی خواہشات کے پیشے چلتا ہے پھر روحانی بندش اوپر سے ہٹ جاتی ہے اب یہ فاسق ہو گیا اب یہ اپنی مرضی چلائے گا اب یہ اللہ کی نہیں سنے گا نتیجہ کیا نکلے گا ایک دوزخ میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا اس کے بعد کیا آیا قرآن یہ پشلی آیات کے ساتھ جوڑ کے مطلب نکالیں نہ کیا مطلب ہے یہاں پہ پہاڑ توڑ دیتا ہے کیوں کیا مطلب یہ تمہارے جسم کا پہاڑ تمہاری روح کے اوپر چڑ گیا ہے اس نے روح کو دبا لیا ہے یہ قرآن وہ چیز ہے جو اس کو توڑ سکتا ہے اور کوئی شہ نہیں توڑ سکتا اور جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو پھر نیچے سے جو آدمی نکلتا ہے اس کے اندر جو رنگ ہوتا ہے وہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے سبغت اللہ ومن اکثر من اللہ سبغا اور اللہ کا رنگ کیا ہے هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت والرحمان الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارع المصور لہو الاسماع الحسنہ یہ اللہ کا رنگ ہے اس رنگ میں جب انسان رنگ آ جاتا ہے تو اس کا ایک پرتو اس کی شخصیت میں آ جاتا ہے اس کے کردار میں آ جاتا ہے یہ صفات جو کہ توں نہیں آتی لیکن ان صفات کا ایک اکس اس کے اندر آ جاتا ہے یہ کون کرتا ہے یہ انسان کی یہ شخصیت کون بناتا ہے قرآن بناتا ہے تو یہ رمضان کے پروگرام کا یہ پہلو سامنے آیا یہ کچھ پتا چلا ایک اور دعا ہے بڑی طویل دعا ہے اس کا بھی آخری حصہ سنا دیتا ہوں اس سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ رہا ہے اب دواشر ہوئی یہ تو اللہ کی صفات ہے نا بیان ہو گئے اس کے بعد دواشر ہوئی اپنی اس کتاب کے ذریعے سے میری آنکھوں کو منور کر دے اس کتاب کے ذریعے سے میری زبان کو چلا دے اگلے الفاظ سنیے اس کتاب کے ذریعے سے جو کچھ میرے دل کے اوپر میل کچیل دنیا کی خواہشاتیں ان کو صاف کر دے پھاڑ دے اس کو یہی پھاڑنے کا لفظ آیا ہے پھاڑ دے یہ کتاب دل کے اوپر جو کچھ پاڑ چڑے ہوئے ہیں خواہشات کے ان کو پھاڑ دے گی انتفرجہ بہی انکل بی وانتشرہ بہی صدری اس کتاب کے ذریعے سے میرا سینہ کھول دے وانتغسلہ بہی بدنی اس کتاب کے ذریعے سے مجھے غسل دے دے فَإِنَّهُ لَا يُعِنُنِي عَلَى الْحَقِ تیرے سوا کوئی حق پر مددگار نہیں ہو سکتا تو ہی حق پر مددگار ہو سکتا ہے تو تو نے یہ جو کتاب ہوتا رہی ہے یہ حق کی طرف لے کے جانے والے کتاب ہیں تو اب آپ یہ دیکھئے کہ کتنی بڑی دولت ہے جو جس سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز کر رہا ہے جس نعمت کی ہم پر جو برسات ہے یہ رمضان کے راتوں میں لیکن ہم اسے ڈراما دیکھنے میں ضائع کر دیں ہم اپنے میچ دیکھنے میں ضائع کر دیں ہم ویسے جو ہے میسیجنگ کرنے میں ضائع کر دیں یہ ایک ایک یہ قرآن کے ساتھ بسر ہوگا تو برکتیں لے کے آئے گا باقی تو یہ لمحات ضائع کرنے والی بات ہوگی تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس سے قیمتی دولت کوئی نہیں ہے اب وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیں جو حضور صلی اللہ جبریل نے بدواء کی حضور نے امین کہی جسے رمضان ملا وہ اپنے آپ کو بخشا نہیں سکا وہ ہلاک ہو برباد ہے حضور نے فرمایا امین تو وہ ٹھیک ہے نا اب یہ ساری چیز اگر سامنے آئے تو یہ بدواء ناجائز بدواء تو نہیں ہے نا تو اس پہ امین کہنا کوئی بری بات تو پھر نہیں لگتی نا اتنی بڑی فیاضی اللہ کی اور اس کی بندہ قدر نہ کرے تو اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ قیام اللہ اس کی روح کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے اب ہمارے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ ہماری رسم بن گئی ہے پکی ہو گئی ہے یہ فتنہ بن جائے گا اگر اس کو چھوڑنے کی بات کریں لیکن یہ کہ اس کا اضالہ کیا ہے اب آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہاں اختلاف ہے نا رکتیں آٹھ ہیں کے بیس ہیں کے کتنی ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے تو عام معمول آپ کا آٹھ ہی پڑھنے کا تھا یعنی جو غیر رمضان کی راتیں ہوتی ہیں عام معمول میں آٹھ رکتیں ہیں تین ویتر ساتھ شامل کر کے گیارہ ہو جاتی تھی لیکن یہ کہ رمضان کی راتوں میں آپ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں چھتیس تک بھی گئی ہیں اب یہ آٹھ کہاں سے آئیں پتہ ہیں آپ نے زندگی میں صرف تین مرتبہ نماز آکے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے صرف تین مرتبہ پڑھائی ہے اور اس میں آٹھ پڑھائی ہیں اب وہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ واپس جا کے آپ نے مزید بھی پڑھی ہیں تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیس پڑھ کے بھی جا کے مزید نفل پڑھنا کوئی منہ تو نہیں ہے نا اور جتنا قرآن آپ کو آتا ہے وہ ان میں پڑھ لیا کریں ایک ہم نے ترتیب بنائی ہے میں نے پشتی دفعہ ذکر نہیں کیا تھا کہ خامخواہ وہ ایک طرح کی اشتیار بازی سی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات ارز کر دوں عمد کی بات ہے جو کر سکے اور مختصر تشریح کر دیتے اب اس کے بعد جب چار رکھتیں پڑھی جاتی ہیں اگرچہ کہ وہ ترتیل کے انداز میں تو نہیں ہوتا ہے تلاوتی کے انداز میں ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال جب بندہ سنتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو پلے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ آفیس صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ چار تر جب ختم ہوتی ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں پھر اگلی سیکہ جو پڑھتے ہیں تو ایک وہ استراحت بھی ہو جاتی ہے بیچ میں وقفہ بھی آ جاتا ہے اور ساتھ یہ کہ وہ قرآن مجید کی تھوڑا بہت فہم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور یہ جو قیام ہوتا ہے اس کی کسی نہ کسی درجے میں ایک فائدہ یعنی وہ جو سننے والا ہے اس کو بھی ہو جاتے ہیں تو جو رات کو اکیلا اپنا قیام نہ کر سکتا ہو تو وہ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں ہم رات کو کوئی ڈیڑھ دو بجے پونے دو بجے رات کو فاری ہوئے تھے تو اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں نیند روک کر یعنی وہ ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہر مسلمان کو یعنی خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے دوسرے مسلمانوں کو بھی بتانا چاہیے اور ہمارا یہ جو دور ہے یہ فتنے کا دور ہے میں ایک اور حدیث لے کے آیا تھا میں آپ کو سوچا تھا سناؤں گا لیکن یہ کہ اب ہمارے پاس وہ حدیث سننے کا ٹائم نہیں رہا میں صرف اس کا ایک خلاصہ سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا سیقون و فتنت ان قریب ایک فتنہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا اب وہ کون سا فتنہ ہے میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ دجالی کے فتنے کی بات ہے جس میں ہم ہیں ہم اس وقت دجال کے فتنے میں رہ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا بڑا فتنہ ہوگا حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کون سا ہوگا کہاں ہوگا کب ہوگا آپ نے پوچھا ملمخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلیں گے کیسے بچیں گے کیسے اس فتنے سے تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو اس سے چمر جائے گا اس فتنے سے بڑھ جائے گا تو اگر دجال کا فتنہ نہیں بھی آیا تو چھوٹے چھوٹے دجال ہمارے آسے پاسے آئے ہوئے ہیں بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور کتنے ہی لوگ اس فتنوں میں مبتلا ہیں دنیا خود ایک فتنہ ہے جی یہ اللہ سے غافل کر دینے والی ہر شئے فتنہ ہے تو دنیا خود بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے غافل کر لیتی ہے اور دنیا کا مطلب کیا ہے دنیا دور نہیں ہوتی دنیا نزدیک ہوتی ہے دنیا اس شئے کو کہتے ہیں جو قریب ہوتی ہے تو جو ہمارے قریب ترین ہیں ہمارے رشتے دار ہیں وہی ہماری دنیا ہیں ہمارے تعلق دار ہیں وہی دنیا ہیں ہمارے مال و اسباب میں وہی دنیا ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں تو یہ دجال کا فتنہ بھی اس فتنے کے ذریعے ہی سے جو ہے وہ ترقی پائے گا اور آگے بڑھے گا کیونکہ وہ یہی چیزیں دے گا مال دے گا دولت دے گا دنیا دے گا تو دنیا فتنہ ہے اصل فتنہ تو انقریب ایک بڑا فتنہ ہوگا یعنی لوگ دنیا دار ہو جائیں گے مادہ پرست ہو جائیں گے انہیں اللہ اور رسول اور آخرت کی پرواہ نہیں رہے گی دنیا میں غرق ہو جائیں گے ان کی ساری محنت صبح و شام و رات کی دنیا کے لیے ہو جائے گی یہ بڑا فتنہ ہوگا اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے فرمایا قرآن مجید ہے پھر اس کے بعد جو قرآن کی تعریف کی حضور صدر اللہ علیہ وسلم اس میں جو مختلف یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے لے کے زمین تک تنی ہوئی ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے آت میں ہے دوسرا سرہ یہ ایک اور روایت میں الفاظ ہے یہ کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے وہ جو قرآن میں آتا ہے وہ رسی کون ہے یہ اللہ کی رسی ہے اور دوسری روایت میں یہ وضاعت ہے کہ آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے ایک سیرہ تمہارے آتھ میں ہے دوسرا سیرہ اللہ کے آتھ میں ہے اللہ سے جڑنے ایک طریقہ کیا ہے وہ کون سی رسی ہے جو اللہ سے آپ کو جوڑ دیتی ہے قرآن مجید وہ رسی ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے اللہ سے جڑو گے تو آپس میں بھی جڑو گے اللہ سے کٹو گے آپس میں اتعاد اتفاق نہیں ہو سکتا تفرقہ ہی ہوگا یہ اللہ کی کتاب سے جڑنے اسے وہ اتفاق ہو سکتا ہے اور اسی میں یہ بھی ہے جو اس کتاب کے علاوہ کہیں ہدایت تلاش کرے گا من ابتغل ہدا فی غیر ہی جس نے ہدایت تلاش کی اس کتاب کے علاوہ کہیں سے اغاللہ اللہ اسے اللہ خود گمرا کرے گا تو ایمام آپ کا یہ ہے قرآن مجید جب ہم ختم کرتے ہیں تو کیا دوا مانگتے ہیں اللہم ارخمنا بالقرآن العظیم اے اللہ ہمیں اس قرآن عظیم کے ذریعے سے ہم پر رحم فرمائے وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَخْمًا اس کو ہمارا امام بنا ہماری روشنی بنا ہدایت بنا اس کو ہمارے لئے رحمت بنا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا لَيْلِ وَآنَا نَحَار دن و رات کے پیرو میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ تو یہ ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا جو ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ ہے رسی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رمضان میں یہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے یہ دن کو روزہ رکھیں روزے کو خراب نہ کریں گناہ کر کے جھوٹ بول کے بدنظری کر کے روزے کو خراب نہ کریں اور رات کے لمحات کو یہ سوشل میڈیا کی جو ہمارے صورتیں ہو گئی ہیں پہلے نہیں تھی اور رات کے وقات کو زائع نہ کریں یا جو بھی مختصر نید لینی ہے تھوڑی لینی چاہیے رمضان میں کم سے کم لینی چاہیے اور زیادہ وقت قرآن کے ساتھ جاگ کے گزارنا چاہیے اگر حفظ نہیں ہے تو چلیں بیٹھ کے بیٹھ کے تلاوت شروع کر دیں لیکن قرآن کے ساتھ جاگتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے قرآن سے جڑیں قرآن سے جڑیں گے تو عزت پائیں گے قرآن سے جڑیں گے تو دنیا میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ مقام ملے گا جو ہم سے کھو گیا ہے اقبال نے تو ایک ہی بات کہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استفراللہ لی و لکم و لے سائر المسلمین و المسلمان